رمضان المبارک کی سترہ تاریخ کو غزوہ بدر ہوا اور یہ اسلام کا پہلا مارکہ عظیم ہے جس کو یوم الفرقان یوم التقل جمعان کے عنوان سے قرآن پاک نے ذکر کیا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بے سر و سامانی کے عالم میں اس غزوے میں بے مثال فتح عطا کی اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے ابھی ہجرت سے قبل ان پہ جو مظالم ڈائے گئے تھے ان کے زخم تازہ تھے کہ مکہ سے لٹے پٹے ہوئے ان آئے ہوئے صحابہ اکرام کو پھر قریش مکہ نے پریشان کرنا شروع کر دیا اور ان پہ عرصہ حیات تنگ کرنے کی ٹھان لی مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے یا یوں کہیں کہ ان کو اور ان کے آقا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے قریش مکہ نے پوری ایک پلاننگ تیار کر لی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یعنی صحابہ اکرام کو جمع کیا اور ان کے سامنے قریش کے مضموم عظائم اور اسلام دشمنی کا ذکر فرمایا اور ان سے کہا بھئی مشردو تو صحابہ اکرام نے عرض کے یا رسول اللہ جس طرح آپ حکم کریں گے ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے تو آپ نے اتشارت فرمایا پھر اس کے لیے تمہیں مال اور جان دونوں پیش کرنا پڑیں گے تو وہ صحابہ اکرام جو پہلے ہی اپنے زمینے اپنی جاہدادیں اپنے مکان گربار سب کو چھوڑ چھاڑ کے حضرت کر کے آئے تھے جن کے پاس جانی جان تھی مال تو نہ ہونے کے برابر تھا ارز کرنے لگے یا رسول اللہ اماری جان قربان ہے دین ایمان کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے حتیٰ کہ آپ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا تن مندن قربان کرنے کے لیے تیار تھے کہ ایک بڑی عورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہے اور آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے بال پیش کرتی ہے اور ساتھ رو کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی عورت ہوں میرے گھار میں کچھ بھی نہیں تھا اور نہ جانی حوالے سے کچھ تھا نہ میرا بیٹا ہے کوئی نہ بھائی ہے اور نہ مالی حوالے سے کچھ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہ ملا تو میں نے کینچی اٹھا کے یہ اپنے بال کٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا سوچا چلو یہ کسی اور کام نہیں تو کسی مجاہد کے گوڑے کی رسی بن جائیں گے اور قیامت کے دن میرا شمار بھی ان خوشنصیبوں میں آئے گا جنہوں نے سرکالد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیق کہا اور قربانی پیش کی اسی طرح دو ننے بچے مدینہ کی گلی میں کھیل رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا حکم ان تک پہنچا وہ بھی دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں گئے کہ اپنی والدہ سے ازن لیں اجازت لیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی دینے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو گھر میں پہنچے دیکھتے کہاں ان کی ماں رو رہی ہے ارے امم آپ کیوں رو رہی ہیں تو ماں نے بتایا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا جوان بیٹا کوئی نہیں اور نہ ہی میرا خامد ہے نہ ہی میرا کوئی بھائی ہے کہ جسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجوں تو یہ بچے عرض کرنے لگے والدہ سے لپٹ کے اممہ ہم موجود ہیں نا تو ماں کہنے لگے بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو بچے ہو بچے دونوں عرض کرنے لگے اممہ کیا ہوا ہم بچے ہیں لیکن ہمارا ایمان تو بچہ نہیں ہے نا وہ تو جوان ہے اجازت دینا آپ کا کام ہے اور کفر کے چھکے چھوڑا دینا ہمارا کام ہے یہ دو بچے وہی ہیں جن کو تاریخ اسلام معاذ اور محبز کے نام سے یاد کرتی ہے ایک بچے کی عمر آٹھ سال دوسرے بچے کی عمر دس سال ہے چشم فلک نے کبھی ایسا نظارہ دیکھا کہ معصوم بچے بھی توحید اور سالت پر جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے اپنی روح پرورت اللہ اکبر روح پرورت اور ایمان کو تازہ کر دینے والی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر جس وقت یہ بچے ماں سے لپٹ کے اجازت لیتے ہیں تو ماں دعائیں دیتے ہوئی ماں دعائیں دیتے ہوئے ان بچوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیج دیتی ہے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورہ کر رہے ہیں کہ تم میں سے کون کون ہے اس امتحان کے لیے تیار ہے میرا ساتھ دے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان مال سب کچھ آپ کے لیے حاضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹھ جاؤ آپ تو پہلے ہی ہر بات کے لیے تیار ہوتے ہو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں اٹھ کر کھڑے ہوئے عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک اچھی بات ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بولنا ہی چاہتے تھے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نہوں کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے انجام دے دیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو بلکہ ہم تو یہ کہیں گے اور آپ سے عرض کریں گے کہ آپ کا رب جس جہاد کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے ہم پروانہ وار آپ کے ساتھ مل کر دین پر فیدا ہو جائیں گے اور پھر ایسا پیارا لہجہ لہجہ اپنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی بات سنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکال دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد کا جواب سن کر اس قدر مسکرائے کہ چہرہ انور پہ تبسم چھا گیا اور چہرہ چمک اٹھا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ہم جو انسار کے سردار تھے انہوں نے کھڑیوں کے انسار کی طرف سے عرض کیا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے آپ کی تصدیق کی اور اس عمر کی گوائی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی عقق ہے اور اطاعت و جانساری کے معاملے میں ہم آپ کو پختہ عید و پیمان دے چکے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو منشع مبارک ہو آپ اس پہ عمل کریں آپ جس سے چاہیں تعلقات قائم فرمائیں اور جس سے چاہیں تعلقات توڑیں جس سے آپ کی سلو ہماری بھی اس سے سلو اور جس سے آپ کی جنگ ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے ہمارے مال میں سے جس قدر آپ چاہیں لے لیں اور جس قدر چاہیں ہمارے لئے چھوڑ دیں آپ ہمارے مال میں سے جو لے لیں گے وہ ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے چھوڑیں گے آپ ہم کو حکم دیں ہم آپ کی تابعہ داری کریں گے اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے برکل غمات تک جانے کے لئے ہم وہاں تک جانے کے لئے تیاریں قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھی جائے اگر آپ ہم کو سمندر میں چھلانگے لگانے کا حکم دیں گے ہم اسے وقت قود پڑیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسا پیارہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ لہم اجمائین نے یہ باتیں حضرت سعید بن ماز